میرے سمجھ میں آیا کہ اجوائن جو ہے پت ناشک ہے گھی کے بعد دیشی گائے کے گھی کے بعد جو سب سے زیادہ پت ناشک دوسری کوئی چیز ہے تو وہ اجوائن ہے اور دوپہر کو پت بڑھتا ہے آپ جانتے ہیں اور وہ سوابہ بک ہے کیونکہ کھانا کھانے کے لیے پت بڑھت نہیں چاہیے تو اس سمیں اجوائن ڈالی جاتی ہے سبجی میں کیونکہ دوپہر کو ہی شریر کو اجوائن کی ضرورت ہوتی ہے پت کو سم پہ لانے کے لیے تو بھارت میں جیدہ تر ماتائیں بہنیں یہ بات جانتی ہیں کہ دوپہر کی سبجی میں اجوائن چاہیے دوپہر کا دہی ہے نا دہی کا مٹھا اس میں بھی اجوائن کا بغار لگتا ہے دوپہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں جیدہ تر اجوائن گرست ہوتی ہیں یا اجوائن سے بنتی ہیں کیونکہ پت کو سم پہ رکھنا ہے تو آپ سوچو جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بینا کہے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں ہم نے اس کا ویلیویشن نہیں کیا یہ ہماری مرخ تھا ہمارے یہاں تو ایک بہت بڑا دشکر میں اس دیش میں ہوا ہے انگریجوں کے ہم گلام ہو گئے تو سب کچھ ہم بھول گئے اپنی چیزیں سب کچھ ہوتے انگریج poup